بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورة الحجرات کی آیت نمبر سکسٹین پڑھیں گے پہلے آیت پھر ترجمہ مفہوم عرفس کی پھر مختصر تشریح کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّبُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ترجمہ سمات فرمائیں قُلْ کہہ دیجئے أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا تم جتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو بِدینِكُمْ اپنا دین اللہ تعالیٰ کو اپنا دین جتلاتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ہم مفہوم کی طرف آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے بتا دیجئے جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے دین کو جتلاتے ہیں فرمایا اَتُوَالْلِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دین جتلاتے ہو یعنی تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تم نے کسی پر کوئی احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں اس چیز کی نفی کر رہے ہیں آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو اسمانوں کی ہر چیز کو بھی جانتی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتی ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنِ عَلِينِ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یہاں پوائنٹس کے بات کر لیتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کو دین جتلانا اللہ تعالیٰ کو دین جتلانا یہ پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں پھر اس کے بعد چونکہ یہ آیت مبارکہ منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے تو وہاں آپ منافقین کے حوالے سے بھی آگے یہ پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ منافقین کی نشانیاں یہ کہیں منافقین کی علامات حدیث کے مطابق آپ وہ علامات بھی پھر آگے اس پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں منافقین کی تین نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور ایک حدیث مبارکہ میں منافقین کی چار نشانیاں بیان کی گئی ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں آیت المنافقین سلاسون وہ ایک میں ہے اربعون یعنی منافقین کی تین اور چار نشانیاں ہیں اِذَا حَدَّسَ قَذَبَ جب وہ بات کرے تو جود بولے وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وَإِذَا اُبْتُونِنَ خَانَ جب اسے امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا اور جب وہ لڑائی جگڑا کرے تو گالی گلوج کرے تو یہ چار جو علامتیں ہیں وہ حدیث میں نے بیان کر دی ہے اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلْلَلَّهُ عَلَيْهِ بُسَلَّمْ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ منافقین کی جو عدامات ہیں یہ پوائنٹ بنا کہ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ چونکہ منافقین کے لئے آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اپنا دین جتلاتے ہیں تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَنَا فِي الْأَرْضِ اور تم اس چیز کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو اسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے یہاں آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں ہر چیز کو جاننے والی ذات ہر چیز کو جاننے والی ذات یا زمین و آسمان کا علم رکھنے والی ذات آگے ہے وَاللَّهُ بِكُمْ لِشَئِنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ حد جز کو خوب جانتا ہے تو ادھر آپ پوائنٹ نہ سکتے ہیں علیم و خبیر ذات علیم و خبیر ذات تو یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے علیم اس کے علاوہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان کر کے یہاں اس کی تشریح کر سکتے ہیں تو چونکہ جس طرح آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جو کلمہ تو پڑ لیتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے جس طرح آیت نمبر 15 میں بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے تو ان کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ ایک تو وہ مسلمانوں کو مقصان پہنچائیں مسلمانوں کو تکلیفیں دیں مسلمانوں کے تمام منصوبے ناکام کر دیں اور دوسرا ان کا ایک بنیادی مقصد ہی ہوتا تھا کہ وہ مالِ غلیمت بھی حاصل کرنے مالِ غلیمت بھی حاصل کرنے مالِ غلیمت کو بٹور لیں تو اس غرض سے وہ کلمہ پڑتے تھے اس غرض سے وہ کلمہ پڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرما دیا کہ ایسے لوگوں کو آپ بتا دیں ایسے لوگوں پر آپ واضح کر دیں کہ تم جو کلمہ پڑتے ہو اس کے بعد کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ دن جت لاتے ہو مطلب کیا ہے کہ پھر تمہارا وہ دین قابل قبول نہیں تمہارا وہ دین قابل قبول نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ وہ چیز زمین میں ہو اللہ تعالیٰ دنوں کے بھید بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ دنوں کے بھید بھی جانتا ہے اگر کوئی ملکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کہ انسان کی شہرم سے بھی زیادہ قریب ہے انسان کی شہرم سے بھی زیادہ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھوک نہیں سکتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے لیے واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دیو جتلاتے ہو تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کوئی تمہیں دنیا میں شاید کوئی فائدہ مجھے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگی تو دیو سٹورنٹس آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ